آمیر یہ بھی آگاہ کی جگہ کہ اٹرنی جنرل کو بھی وزیراعظم کی جانت پر طلب کر لیا گیا ہے اور وہ اہم مشابرت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم سے ملاقات کے لیے آجی اٹرنی جنرل سب سے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے فوری طور پر طلب کر لیا ہے اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان کو اور وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں غیر رسمی گفتگو کی انہوں نے یہ کہا کہ جو فنڈز کی فراہمی سے متعلق پارلیمنٹ ہے اس نے روک دیا ہے کہ فنڈز کی فراہمی نہیں کی جا سکتی لہٰذا اب وفاقی حکومت پابند ہے کہ وہ فنڈز فراہم نہیں کر سکتی جب تک پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے دے لہٰذا اس تمام تر صورتحال پر وزیراعظم سے ہدایات لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں جس کے بعد وہ بریفنگ دیں گے ان چیمبر سمات میں چیف جسس آف پاکستان کو اور بینچ میں شامل جو دیگر عراقین تھے ان کو بھی لہذا اٹرنی جنرل کو فوری طور کے اوپر وزیراعظم شہباز شریف نے طلب کر لیا ہے وہ روانہ ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے ہدایات لے کر پیش ہونا ہے سپریم کورٹ میں ان چیمبر سمات ہوگی جو چیف جسس آف پاکستان کے چیمبر میں لہذا اس حوالے سے اٹرنی جنرل کو فوری طور پر ہدایات کے لیے طلب کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اور اس موقع پہ اٹرنی جنرل نے واضح طور پر یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنی ہدایات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ فوری طور کے اوپر فنڈز جاری نہیں کیا جا سکتے جو اس وقت مالی بہران ہے اس کی وجہ سے لہذا اب پارلیمنٹ کا جو حکم ہے اور پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آنر کرنا پڑے گا اور وفاقی حکومت یہی موقع اپنائے گی ان چیمبر سمات میں بھی کہ جب تک پارلیمنٹ سے منظوری نہیں ہو سکتی وفاقی حکومت فنڈز جاری نہیں کر سکتی تاہم اب وزیراعظم شہباز شریف سے ہدایات لینے کے بعد چھیک ہے امیسی دباسی آپ نے معاقہ کیا آپ کا بہت شکریہ